پھر سابق صدق پاکستان جنرل محمد زیادہ حق مرہوم اس کے دول میں اس سلسلہ میں مزید کام ہوا اور نائنٹین ایٹی فور کے اندر اس قانون کی مزید وضاحت کی گئی جو اس وقت دی آئین پاکستان کا حصہ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ مرزا غلام احمد کی امت کے ہر فرد پر خواب اس کا بدل قادیادی گروہ سے ہو یا لاہوری سے وہ خود کو احمدی کہے یا کسی اور لگب سے پکارے آڈیننس کی دفعہ ٹو نائن ایٹ بی اور ٹو نائن ایٹ سی نے زیر کے امور کو فوج داری جن کرانے گا آپ نیچے تین چار یہ پوائنٹس کو بھی توجہ کے ساتھ سن دیجئے آپ کو خود بات جمعہ میں آئے پاکستان کون پڑھ کے سنائے گا توجہ کے ساتھ سنائے کہ زیر کے امور جو ہیں یہ پاکستان میں فوج داری کا ایک جن ہے اور اس کو فوج داری جن ہے وہ ڈیکلیر کیا جائے گا وہ کیا ہو خود کو براہ راست یا بلواسطہ مسلمان ظاہر کرنا کاردیانیوں اور مرزینیوں کے لیے پاکستان میں فوج داری جن ہے آئین پاکستان کے تحت کو پاکستان میں خود کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے خود کو مسلمان کہہ نہیں سکتے یہ ان کے لیے جن میں کام ہونی کا اور اپنے مذہب کو وہ اسلام کا نام نہیں دے سکتے اپنے مذہب کو اسلام کا نام نہیں دے سکتے اپنے آپ کو مسلمان نہیں دے سکتے دوسری چیز اپنے عقیدے کی تبلیغ یا تشبیر کرنا اور دوسروں کو اپنے عقیدہ قبول کرنے کی دعوت دینا یا کسی بھی طرز عمل اور رنگ میں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کی توہین کرنا یعنی اپنے عقیدے کی تبلیغ آئین پاکستان کے تحتوں کے لیے ممنوع ہے وہ کسی کو اپنی قادیالیت کی یا مذائیت کی تبلیغ نہیں کر سکتے کسی کو در موٹیویٹ نہیں کر سکتے اگر کرے تو آئینی طور پر ان پر گرفٹ ہی گا سکتے تیسری چیز لوگوں کو نماز کے لیے ازان پڑھ کر بھلانا یا نماز کے لیے بھلانے کو اپنے طریقے یا شکل کو ازان سے موسم کرنا نہ وہ ازانیں پڑھیں گے نہ وہ ازان کیونکہ ازان کرنا یہ مسلمان کا شعار ہے مسجد بنانا یہ مسلمانوں کا شعار ہے قربانی کرنا یہ مسلمانوں کا شعار ہے اس سے اسلام ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بنا مسلمان ہے کو نماز پڑھ رہا ہے مسلمان ہے کو قربانی کر رہا ہے مسلمان ہے کو ازان پڑھ رہا ہے جتنے بھی مسلمانوں کی عبادات کے شعار ہیں وہ ان کو قانونی طور پر اختیار نہیں کر سکتے یہ آئین پاکستان ہے ازان پر یہ بلان نہیں سکتے نماز کے خاطر کیونکہ نماز کے لیے مومن بلاتا ہے کافر اور مرتدہ نہیں بلا سکتا کسی کو نماز کے لیے اپنی عبادت داحتنا مسجد رکھنا یا کسی طریقے سے ظاہر کرنا یہ بھی ان کے لیے جنم ہے اپنی عبادتگاہ کو مسجد ڈگریر کر سکتے ہیں نہیں حضر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر کے کسی خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو امیر المومنی خلیفت المومنی یا صحابی یا رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے یہ الفاظ امیر المومنین کے خلیفت المومنین کے خلیفت المسلمین کے یا صحابی کے یا رضی اللہ عنہ ہو کے یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بھی ایمان کی پہچان ہے اور اگر آپ کو پتہ ہو تو مرزے کے جتنے جانشین ہیں انہیں یہ وہ خلیفہ کہا جاتا ہے اور اگر آپ کے قلم میں ہو تو ان کے ہاں جو مرزے کی بیویاں ہیں انہیں محاطر مومنین کہتے ہیں اور اگر آپ کے قلم میں ہو تو مرزے کی ظاہری زندگی میں اتنات اس کی حد ظاہر کی کیونکہ زندگی نہ باتنگی اس کی زندگی میں جو اس کے ساتھی لوگ تھے ان کو وہ صحابی کہہ کے بکاتے ہیں اور جنہوں نے مرزے کو دیکھا ان کو اسی طرح سے مومن صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہیں رضی اللہ عنہ عنہ کہتے ہیں یہ سارا ظلم کو کرتے ہیں اس لئے آئینی طور پر پاکستان اس بات کو بھی ان کو یہ ممنوع کیا تاکہ حضور علیہ حصہ ترسلیم کی ازواج کی اس طرح کو برکران کرتا اگلی چیز نبی تعیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبادتہ کے سیوات کسی غیر تو امر مومنین کے نام سے زبانی یا تحریر کسی بھی ذریعہ سے ملقب کی ذریعہ ازہار سے ملقب کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ مآلہ وسلم کے افراد خاندان کے سیوات کسی دوسرے شخص کو اہل بیعت کا نام کسی اظہار بیان سے دینا اس کو کامی طور پر ان کے لئے منا کر دیا گیا مندرجہ پالا امور میں سے کسی ایک عمل کی خلال برزی کرنے والا کسی بھی قسم کی قید جو تین سال تک ہو سکتی ہے اس کی صلاح پائے گا اور جرمانی کا مسترک بھی ہوگا یہ صدر جوالک مرحوم نے 1984 کے انگر اس کی مزید ہے وہ وضاحت اور ایکسپلینیشن کی موسیقی